اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیمسٹری میں جو ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا ہوئے چپٹر نمبر ٹین ایسیڈ بیس اینڈ سالٹ کے بارے میں سٹڈی کرنے ہیں اور آج کو جو ہم نے نیکس پورشن سٹارٹ کرنے ہیں وہ ہم نے بڑھنا ہوگا سالٹ کے بارے میں سالٹ کیسے کہا جاتا ہے اگر آپ کو پریویس لیکچر میں یاد ہو تو ہم نے ایک رییکشن پڑھا تھا جس میں ایسیڈ کا رییکشن بیس کے ساتھ کیا تھا جب بھی ایسیڈ کا رییکشن بیس کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسیڈ اور بیس کے ملنے سے پروڈیوس ہوتا ہے سالٹ جیسے اینیسی ایلیس سوڈیوم کلورائیڈ اور سالٹ بن جاتا ہے وارٹر اور اس رییکشن کو کہا جاتا ہے نیوٹرالائیزیشن رییکشن تو سالٹ کیسے بنتے ہیں سالٹ آر آئینک کمپاؤن پہلی بار کہ جو سالٹ سے ان میں بانڈ کونس ہوتا ہے آئینک بانڈ ہوتا ہے اور یہ آئینز پر کمسسٹ کرتے ہیں پازیٹیو اور نیگٹیو آئینز ہوتے ہیں تو یہ آئینک کمپاؤن ہوں گے فار بائی نیوٹرالائیزیشن آف این ایسیڈ بایا بیس کہ جب ایک ایسیڈ ایک بیس سے ملتا ہے تو کیا بنا دے گا سالٹ اینڈ وارٹر اس پروسس کو نام دے جاتا ہے نیوٹرالائیزیشن اسیسا رییکشن کو ہم فوکس کریں تو اس رییکشن کے اندر جو سالٹ بنا ہے این اے سی اے سالٹ بنا ہے اس سالٹ میں این اے کہاں سے آئے گا یہاں پر این اے کہاں سے آئے گا بیس سے جبکہ اس سالٹ کے اندر کلورین کہاں سے آیا اس سالٹ کے اندر کلورین آئے گا ایسیڈ سے جو یہاں پر سالٹ بنا ہوئے ہیں اس سالٹ کے اندر دو ترہاں کے ریڈیکلز ہیں ایک موجود ہے ن اے پوزیٹیو ریڈیکل پلس دوسرا ریڈیکل کو انسا ہوگا سی ایل اے مائنس ریڈیکل ہے تو کوئی بھی سالٹ ہو اس سالٹ کے اندر دو ترہاں کے ریڈیکلز ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو اور دوسرا نیگٹیو ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ جو سالٹ ہے اس سالٹ کے اندر پوزیٹیو پوزیٹیو ریڈیکل جو ہمارے پاس سالڈ کے اندر پوزیٹیو ریڈیکل ہوگا جو نارملی کوئی میٹل ہوتا ہے جو نارملی میٹل ہوتا ہے یہ میٹل کہاں سے آتا ہے یہ میٹل آتا ہے بیسے اس لیے اس ریڈیکل کو بیسیک ریڈیکل بھی کہا جاتا ہے بیسیک ریڈیکل اسے بیسیک ریڈیکل کہا جاتا ہے جبکہ سالڈ کے اندر جو نیگٹیو آئین ہوتا ہے جو سالڈ کے اندر نیگیٹیو آئین ہوتا ہے یہ نیگیٹیو آئین ایسیڈ سے آتا ہے تو اس لئے کیا کہتے ہیں اس نیگیٹیو آئین کو ایسیڈک ریڈیکل کہا جاتا ہے اس مینکہ سالڈ کے اندر ایسیڈک ریڈیکل اور بیسیڈک ریڈیکل دونوں ہوتے ہیں تو ڈیفینیشن کیا ہوگی بیسیڈک ریڈیکل کی بیسیڈک ریڈیکل جو بیس سے آئے گا ایسیڈک ریڈیکل جو ایسی سے ڈرائیب کیا گیا ہوگا لیکن ایک ڈیفرنس ہے بیسک ریڈیکل کی اوپر چارج ہوگا پوزیٹیو جبکہ ایسیڈک ریڈیکل پر چارج ہوگا نیگٹیو تو ڈیفینیشن بیسک ریڈیکل اکیٹائن مطلب پوزیٹیو آئین ہوگا اس مٹیلک جو کٹائن ہوگا جو کوئی میٹل ہوتا ہے اور یہ بیس سے ڈرائیب کیا جاتا ہے اس کال بیسک ریڈیکل جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایسیڈک ریڈیکل کی کسی بھی سالٹ کے اندر کسی بھی سالٹ جیسے اس سالٹ کے اندر جو موجود ہوگا نیگٹیو آئین جو ہوگا نیگٹیو آئین وہ ڈرائی کیا جاتا ہے ایسیڈ سے اور اسے کہا جاتا ہے ایسیڈک ریڈیکل کیا ہوگا اور بیسک ریڈیکل کیا ہوگا اس کا آپ کو ڈیفرنس آنا چاہیے جو شارڈ کوئیسٹن میں لگ سے آتا ہے اس کے بعد جو نیکس شارڈ کوئیسٹن ہے یہ ہم شارڈ کے لیے کر رہے ہیں یہ پوشن شارڈ کے لیے ہوگا اس جو نیکس کوئیسٹن ہے وہ آتا ہے نیمینگ آف سالٹ سالٹ کو نام کیسے دیا جاتا ہے بیٹا کوئی بھی سالٹ ہوگا اس سالٹ کا نام لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے میٹرل کی اوپر اور دوسرا ہم فوکس کرتے ہیں ایسیڈ کی اوپر میٹرل ہے سوڈیم اور وہ ایک ایسیڈ سے ریاکٹ کرتا ہے ایسیڈ کونسا ہے ایسیڈ تو ایسیڈ سے کیا آئے گا کلورین تو کیا بن جائے گا این اے اور سی ایل بن جائے گا تو نام کیسے بنے گا ہم پہلے نام لکھیں گے میٹرل کا میٹرل کا نام کیا ہے سوڈیم اور پھر ہم نام لکھیں گے ایسیڈ کا ایسیڈ میں سے کیا آیا کلورائیڈ تو یہاں سے کلورین سے کیا بن جائے گا کلورائیڈ تو نام بن جائے گا سوڈیم کلورائیڈ تو کسی بھی میٹل کسی بھی سالڈ کا نام لکھنا ہو تو وہ سالڈ کا جو نام ہے دو ورڈ سکیپ پر کمسیس کرتا ہے پہلا نام ہوتا ہے میٹل کا اور دوسرا نام لیا جاتا ہے ایسیڈ سے تو یہ ہمارے پاس ہوگا فرس پورشن جو شارڈ کوئیسن کے لیے ہوگا سالڈ کیسے بنتا ہے ایسیڈ اور سالڈ کو نام کیسے دیتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس بات کرتے ہیں پروپرٹیز آف سالڈ جو کہ لانگ پریسچن بھی ہے اور اس میں سے شارڈ بھی آتے ہیں تو اسے لانگ میں شامل کریں گے پروپرٹیز آف سالڈ کو سالڈ کی خصوصیات کیا ہے جیسے سوڈیم کلورائیڈ نمک ہے اس کی پروپرٹیز کیا ہوگی سوڈیم پریسٹ ہے وہ سالڈ فارم میں ہوتا ہے تو جتنے بھی سالڈ ہے وہ سالڈ فارم میں ہے تو سالڈ آر آئیونک کمپاؤنڈ اور فارم انہیں کرسٹال آئینر فارم کرسٹل یہ سالڈ کرسٹل کی فارم میں ہوتے ہیں جب انہیں بانڈ کو انسا ہوتا ہے آئیونک بانڈ ہوتا ہے نمبر دوسری پروپرٹی جب انہیں آئیونک بانڈ ہوگا پوزیٹیو آئین نیگیٹیو سے جڑا ہوگا تو پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے درمیان میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ملٹنگ پوائنٹ اور ان کا بوائلنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جتنے بھی سالڈ ہوں گے they have high ملٹنگ پوائنٹ and boiling پوائنٹ نمبر تھری تیسری پروپرٹی سالڈ کے اندر تھوڑی سی نمی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے water of crystallization سالڈ کے اندر کچھ نمی water کے molecules ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ chemically attached ہوں گے انہیں کہا جاتا ہے water of crystallization یہ water of crystallization water کے molecule کرتے ہیں یہ water کے molecule actually salt کی shape بنانے میں help کرتے ہیں جو salt ہے وہ کس طرح کا ہوگا cubic ہوگا tetrahydral ہوگا کس طرح کا ہوگا یہ shape جو ہے کس کی پر depend کر رہی ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے water of crystallization کیوں پر کہ اس میں کتنے water کے molecule chemically attached ہے جس کی example ہے ایک salt ہے copper sulfate copper sulfate cuSO4 اس میں موجود ہوتے ہیں water کے 5 molecule اور یہ water کے molecule fixed ہوتے ہیں اسی طرح calcium sulfate ہے جس کا فارمولہ ہے cuSO4 اور اس پر water کے molecule کتنے ہوتے ہیں دو water کے molecule ہوتے ہیں تو water کے molecule کتنے ہوگے وہ fixed ہوں گے اور یہ دو آپ کے پاس example ہے tmcqs میں یاد کرنی ہوں گے کہ water کے molecule 5 ہے اور calcium salivated water کے molecule 2 ہوتے ہیں جو chemically attached ہوتے ہیں جو اس کی shape بنانے میں help کرتے ہیں last property last property last میں کہتا ہے ہمارے پاس کہ جو salt ہے salt actually overall neutral ہوتے ہیں salt overall neutral ہوگا کوئی charge نہیں ہوگا جس کی example دیکھیں جیسے موجود ہے calcium sulfate calcium chloride c a c l a to n a c l بھی ہو سکتا ہے calcium chloride کیا ہوگا یہ neutral ہے overall کوئی charge نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے ionization دیکھیں ionize ہو کر یہ کیا بنا دے گا یہ ionize ہوگا convert ہوگا calcium کے اندر اور convert ہوگا chlorine کے اندر تو calcium calcium پر charge ہوتا ہے plus 2 اور یہ بن جائے گا minus 1 سوری یہاں پر 1 نہیں آئے گا بیلنس کرنے کے لئے کیا لگانا پڑے گا تو یہاں پر دیکھو overall salt neutral ہے جب salt کے اندر salt are neutral they do not have equal number of positive and negative salt کے اندر 100 برابر ہو یا نہ ہو یہ لازمی نہیں ہے 100 کے اندر 100 برابر ہو لازمی کتنے ایک آئین جبکہ یہاں پر کلورائیڈ آئین کتنے دو ہیں تو آئین کا برابر ہونا لازمی نہیں ہے لیکن but they have equal number of positive and negative charge لیکن اندر charge برابر ہوگا charge برابر کیسے ہوگا یہ چارج is ہے کیلشن پر چارج کتنے ہے plus two is equal to کلورین کی پر charge کتنے ہے کلورین کی پر چارج تو 1 ہے لیکن کلورین کے دو آئین سے تو minus 1 minus 1 کتنے ہو جائے گا minus 2 بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس ان کے charge ہمیشہ برابر رہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس long question میں شامل ہوگا اور یہ شارٹ question